السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی دنیا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مبل کا آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے دوستو لوگ اسٹروبیری کے بارے میں درہاں درہاں کے سوال کرتے رہتے ہیں کیا اسٹروبیری کھانا حرام ہے کیا اسٹروبیری جہنم کا فل ہے اور کیا زکوم کو ہی اسٹروبیری کہا جاتا ہے اگر آپ کے مند میں بھی ایسے سوال موجود ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھ رہا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسٹروبیری کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جن کا جاننا ہر کسی کے لیے ضروری ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اسٹروبیری کھانا حرام ہے یا حلال لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایمیلز اور میسیج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گے انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وصائف کی ہے تو اگر آپ دوائی مانگوانا چاہتے ہیں تو ہم پوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی زیادہ ہائی نہیں ہے دوائی مانگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ووٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ ووٹس ایپ پر میسج کریں پیارے دوستو کچھ جگہوں پر یہ بات مشہور ہے کہ اسٹروبیرے کو زکوم کہتے ہیں اور زکوم جہنم کا فل ہے اس لیے اسٹروبیرے کھانا حرام ہے یہ جہنم کا فل ہے اور جہنم کا فل کیسے حلال ہو سکتا ہے تو دوستو یاد رہے کہ اسٹروبیرے کو کچھ لوگ زکوم کہتے ہیں لیکن یہ نام عربی والا نہیں ہو سکتا اور اس کے معنی وہ نہیں ہو سکتے جو کی عربی والے زکوم کے ہوتے ہیں اسٹروبیرے تو ایک خوشنما ذائکہ دار فل ہے جو دنیا کے تقریباً ہر دیش میں پائے جاتا ہے اور عربی میں اسے فراولا کہا جاتا ہے اور جو لوگ اسٹروبیرے کو زکوم کہتے ہیں وہ غلط ہیں اس کا عربی نام تو فراولا ہے یعنی جو لوگ اس کو زکوم کہتے ہیں وہ کسی اور زبان کا لفظ تو ہو سکتا ہے لیکن عربی کا نہیں ہے اور اس کا جہنم کا فل ہونا کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس کا کھانا جائز اور حلال ہے باقی رہی بات جہنمیوں کے کھانے کے بارے میں تو جہنم میں زکوم کا پیڑ ہوگا زکوم ایک خالدار کڑوہ اور زہریلا پودھا ہے جسے اردو زبان میں توہر یا ناکفن کا پودھا لکھا گیا ہے زکوم اور اسٹروبیری دونوں دیکھنے میں نام میں اور ذائقے میں بہت الگ الگ ہیں اسٹروبیری کو زکوم بول دینا صحیح نہیں ہے اردو زبان میں زکوم کے الگ الگ معنی ملتے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں کہ ایک قسم کا خالدار پودھا ایک پیڑ جس کا فل جہنمیوں کو کھانے کو ملے گا توہر کا پودھا جو بہت کروا خالدار اور زہریلا ہوتا ہے جہنم کا ایک پیڑ ناکفنی جس سے جہنمی اپنی خوراک حاصل کریں گے یاد رہے کہ یہ پودھا ڈنٹل دار اور خالدار ہے ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ توہر جس کا فل کڑوا بھی ہوتا ہے اور اس کا نام زکوم بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس فل کے حرام ہونے کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو اسٹروبیری چوکی میٹھا اور مزیدار فل ہے اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ یہ زکوم ہے تو یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے دوستو ان سارے باتوں کا مطلب یہی ہے کہ اسٹروبیری حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے اسے کھانے میں کوئی حرز نہیں ہے اس لیے اس کو شوق سے کھائیں ایک مفتی صاحب تو مزاق میں یہ بھی فرمانے لگے کہ اگر اسٹروبیری جیسا فل جہنم میں کھانے کو دیا جائے تو پھر وہ لوگ خوشی سے جہنم میں جانا پسند کریں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ اسٹروبیری جیسا میٹھا فل جہنم میں موجود ہو سکتا ہے تو دوستو چلیے اب آپ کو اسٹروبیری کے بارے میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ فل دکھنے میں جتنا خوبصورت اور میٹھا ہے جسمانی صحت کے لیے بھی اتنا ہی فائدے مند ہے اور لذیز اور چوز سے بھرا ہوا فل ہے ویٹامین سے لے کر انٹی آکسیڈینٹ تک اس میں کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں اسٹروبیری انسان کو طبوی فائدے پہنچاتی ہے اور ان میں سے کچھ تو ایسے فائدے ہیں جو کی آپ کو حیران کر دیں گے کیونکہ یہ کچھ بیماریوں کے لیے جادوی اثر رکھتی ہے ایکسپرٹس کے مطابق اسٹروبیری ویٹامین سی کو بنانے کا بہترین ذریعہ ہے کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک ایکسپیرمنٹ کے مطابق اسٹروبیری کو روزانہ کچھ مقدار میں استعمال کیا جائے تو اس میں موجود انٹی آکسیڈینٹ کی طاقت خون کا حصہ بن جاتی ہے ایکسپرٹس کے مطابق جھریوں سے نجات پانے کے لیے بھی اسٹروبیری بہت فائدے مند ہے مدد دیتا ہے کیونکہ یہ کھال کو لٹکنے نہیں دیتی اور ہمیشہ جوان بنائے رکھتی ہے ویٹامین سی کے ساتھ ساتھ اسٹروبیری خراب کولیسٹرول کو بھی ختم کرتی ہے اور اسٹروبیری میں دل کی صحت کو پہتر بنانی کی بھی خوبی ہوتی ہے اسی طرح سے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹروبیری آنکھوں کی صحت کے لیے بھی انٹی آکسیڈینٹ سے بھرپور ہے اور انہی آکسیڈینٹ کی وجہ سے اسٹروبیری کا فل موتیا بند کے مرز کی روک تھام میں بھی مددکار ثابت ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں بڑھاپے میں بھی موتیا بند ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے ہماری آنکھوں کو ویٹامین سی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سورج کی الٹرا وائلینٹ کرنوں سے بچا جا سکے جو کرنے آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہیں دوستو آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اسٹروبیری کینسر کے خلاف فائدے بند پائی گئی ہے اس کے اندر جو ویٹامین سی ہوتا ہے وہ کینسر کی روک تھام کے لیے مددکار ثابت ہوتا ہے اسٹروبیری بلٹ پریشر کو بھی کنٹرول رکھنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے اور اسٹروبیری شگر کو بھی کنٹرول رکھنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے اسٹروبیری سوجن میں کمی کے لیے بہت فائدے بند ہے اسٹروبیری جوڑوں کے درد کو بھی کم کرنے میں مددکار ثابت ہوتی ہے دوستو اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ کو اتنے بھرپور فائدے والے فل کو کھانا ہے یا نہیں اگر آپ پہلے اس کو استعمال بھی نہیں کرتے تھے تو اب آپ اس کو لازمی استعمال کریں گے کیونکہ آپ نے اس کے فائدے جو جان لیے ہیں دوستو جانے سے پہلے آپ نے ہمیں یہ لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا نہیں اور کیا آپ بھی باقی لوگوں کی طرح اس کو زکوم سمجھتے رہے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامی اخلاق کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی اور معلومات ویڈیوز کا نوٹفیکیشن وقت پر ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور کریں اللہ حافظ